بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نئے ڈیزائن کے مطابق متعارف کروائی جائے گی جبکہ کاغس کی کرنسی کے بجائے ایک نوٹ پلاسٹک کا بھی متعارف کروائی جائے گا نئے ڈیزائن کی کرنسی متعارف کروانے کے لیے وفاقی کابینہ سے جلد منظوری بھی لی جائے گی جبکہ کمیٹی رکن محسن عزیز نے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی پانچ ہزار کا نوٹ بند کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے جبکہ گورنر سیٹ بینک نے کہا کہ پانچ ہزار کی کرن کرنسی کا نوٹ بند نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ایسی تجاویز پیش کی جائیں گی پلاسٹک کرنسی کی لائف اگر کاغس کی کرنسی سے بہتر ہوئی تو مستقل یہی استعمال ہوگا جبکہ جمیل احمد خان نے مزید بتایا کہ نئے کرنسی نوٹوں میں تمام نئے فیچرز بھی متعارف کروائی جائیں گے پلاسٹک کرنسی کے لیے پولیمر کا پلاسٹک استعمال کیا جائے گا جبکہ مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی کے لیے مختلف ممالک کے موڈلز بھی سٹڈی کر رہا ہے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ کرنسی کو بدلنے کا فیصلہ ہماری عوام کس طریقے سے دیکھتی ہے آئیے اپنے لوگوں سے جانتے ہیں یا زیور لیتے ہیں زیور تو وہ لے ہی نہیں سکتا اب چرا آٹی فیشنز زیور زیادہ چڑھ رہے ہیں تو مقصد کہنے کہ امیر کیا یا غریب کیا ساری تانگ ہوئے ہیں تو مقصد کہنے کہ اب یہ تاجر نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوئے تو وہ کروڑوں روپیہ سے لگایا کہ یار کچھ پیسے کمال ہیں اب ہمارے پاس پندہ بیس وڈکے کام کرتے ہیں تو وہ ان کے تنخواہیں دینا مشکل ہوئی یہ تنی بل اتنے زبادہ ستارے ہیں کہ وہ سر پکڑ لیتے ہیں اب دو مہینوں کے لیے ریلیف تو دے دی ہے بلوں میں میری بہن کب یہ ریلیف دینا ہوتا ہے میں یہ بتائیں اب تو ویسی سردی آ رہی ہیں موسم چینج ہو رہا ہے یہ کو ریلیف نہیں ہے پہلے کھال اتار لی اب کھال چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو نہیں چڑھے گی سیر پاکستان کی کرنسی نوٹ جو ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے پلاسٹک کے جو لائٹ پلاسٹک ہوتا ہے اس کے لارے کرنسی نوٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے میں تو کہتا ہوں کہ اپنی تصویر لگا لیں نواشی صاحب یا شباشی صاحب ہمارے جو قائد ہیں قائد عظم محمد علی جنہ جنہوں نے پاکستانیوں نے کروڑوں قربانی ہے دے گئی پاکستان بنائے ہیں ابھی تک دے رہے ہیں اور عام آدمی بھی قربانی بے رہا ہے اور ہم غلام ہیں آئی ایم ایف کے غلام ہیں جب تک آئی ایم ایف سے جاننے چھوڑے چاہے عمران خان بھی آجے میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان بھی آئے وہ بھی اس منگئے کو ختم نہیں کر سکتے یہ چھواز شریف ہے نواز شریف ہے یہ گاند جو ڈال گئے ہیں یہ گاند مارا ختم نہیں ہوگا جب تک ڈھنڈا نہیں چڑے گا کیسے یہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہے یا تو خمینی جیسا کوئی آدمی ہے تو پاکستان ٹھیک ہوتا ہے یا تو پھر اللہ کے والے امریکہ کو کہیں آجے بھائی لے جو یہ پاکستان تمہارا یہ چل تو امریکہ چلا رہے ہیں نا مقصد کہنے کہ جو نوڈ اب چینج کرو گے اب دس سر پر سے لے کے پانچ دات کا نوڈ چینج ہو رہے ہیں پانچ ہزار کا تو بند کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا بہت زیادہ نقصان ہے بہت زیادہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نیٹ ہے ہمارا وہ چل نہیں رہا لوگوں ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کاروبار خرپ ہو گئے ہیں تو آگے اتنی منگیائی ہے کہ ایک سبزی تین سور پر کلو ہے کوئی سبزی اٹھا لیں غریب آدمی جو ہزار پیہ زیادی لیتا ہے وہ ایک کلو سبزی لینے گی پانچ سور پیہ چاہیے اس کو وہ کہاں سے پورا کرے گا بچوں کے اخراجات کیسے پورا کرے گا سکول کی فیصے ہر چیز وہ قرائے دار آدمی تو مر چکے اس سے پوچھیں گھر گھر جا کے انٹرویو لیں گھر گھر جا کے انٹرویو لیں وہ کیا حالات ہیں انٹرو ہوں گے ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے اور دکھایا بھی ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں باجی یہ نہ اتنا پریشان کریں خدا نہ خواستہ جس دن وہ کہتے ہیں کہ سنامی 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 تو جس دن آگئی سچی موچی کی سنامی تو ان کو بھاگنا مشکل ہو جائے گا یہ جائیں نہیں سکیں کہ جو حالات پاکستان کے انہوں نے کر دی ہیں ہم جو پاکستان ابھی بھی تک لوگ لکھوں قربانی یہ مزدور آدمی غریب آدمی سوید پوش لوگ اب تو دیکھیں باجی بات یہ ہے کہ آپ کا فیکٹری چلے گی تو مزدور کا چولہ چلے گا اب جو فیکٹری ہو یا دکان دار حضرات ہیں وہ مالک جو ہیں کروڑوں پتی وہ رو رہے ہیں تو پھر ہم تو غریب تو مر گئے وہ تو مر گئے اب میرا جو بل آیا چودہ دار آٹھ سو رو پہ بل آیا ایک پکھا ٹھیک ہے تین چار بھلپ جلتے ہیں اور ایک پکھا مطلب کہ چھتے والا ہے ایک سٹینڈ پکھا ہے جو ہوا وہ بھی لگ بند کر دی ہے رات کو فریج بند کر کے سونا پڑتا ہے اور کیوں یا بل اتنا کرس کرنے کے بابدوج بل اتنا ہیتا ہے میرے ایک بات سنیں جس کی چالیز داتنخواہ ہوگی وہ کیا کیا کرے گا بہت مشکل ہے گزارہ اس پر دو بہت مشکل ہے ایمپوسیبل ہو چکے گزارہ کرنا بچہ حفیث مانگتا ہے میں حفیث کہاں سے دوں گا پہلے انگریش میڈیم پڑتے ہیں بچے اٹھا کے گورنمنٹ میں کر دیئے اب وہ بچہ پذل ہو گیا کہ میں تو انگریش میڈیمی جو اردو آتی نہیں ہے کہا جائے گا وہ بچہ آنے والا میں اپنی بات ہم تو زندگی گزار چکے ہیں ہمیں ازر پال کی خبر نہیں ہے مقصد کہنے کہ جو آنے والی نسل ہے ہماری وہ کہاں جائے گی اس کا تو بچہ ہونے والا ہے ہور رہا ہے میں تا کہہ جو آنے والی نسل کیا فیوچر آپ کے بچوں کا پاکستانی کو اچھا یہ بات کیسی کی ہے کہ فیوچر یہی سوچ ہو جائے ہم پرشان ہو گئے کہ میرے بچوں کا آن یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بہنے ہیں جو مائے ہیں جو باب وہ کہاں جائیں گے وہ بچوں کو بچوں کی تعلیم کہاں سے پوری کریں گے آنے والا وقت جو ان سے ہے ڈر لگ رہا ہے کہ کہاں سے پورا کریں گے کیسے اپنا ٹھیک ایسا دوبارہ ٹاپک پر واپس آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر اقدام ہے کرنسی پانچ دزار دس سوپے سے لے کرنسی چینج کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یا ویسے ختم ہو گئی کرنسی یا اپنی تصویر لگائیں گے شباز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنسی چینج کرنے کی یا نئی کرنسی آتی ہے اس کا فیصلہ کرتے تو عوام تک بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں جی وام کو بتائیں گے عوام جو جنے پرانے کرنسی لے کے کہاں جائیں گے بیڑا گرک ہو گئے پھر آپ آپ تو زیرو سے بھی پوائنٹ زیرو سے نیچے آگیا پاکستان کرنسی چینج ہو رہی ہے نا کیسے اس کی مطلب کریں گے کام اس کا مطلب بناوٹ سے لے کے ساری چیزیں تقسیم کرنے تک کا کام مشکل نہیں ہو سکتا مشکل ہوگا بہت ہی مشکل ہوگا بیسی پاکستان خسارے میں جا رہا ہے ہر آدمی خسارے میں جا رہا ہے ریلیف دینے کے بجائے آپ کرنسی چینج کر رہے ہیں پاکستان کو پہلے صدار تو لو کچھ ترقی کی طرف تو جاؤ اچھا ایک بات بتا دیں میڈیا سوال ہے کہ میڈیا وہ سوال لے کے آتی ہے جو پاکستان میں جا حکمران جو گلتی ہی کر رہے تھے کبھی میڈیا نے یہ سوچ ہے آپ لوگوں کی آواز بننے آئے ہیں ہم آئی نو آواز ہیں میڈیا بقابل اترام ہمارے لیے ہم بتائیں نا کیا پریشانی آپ کو کیا مشکلات ہے ہم آپ کے آواز بننے آئے ہیں آگے تک پہنچانے آئے ہیں اچھا یہاں پہ اتنے اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں میڈیا میڈیا آتی نہیں ہے پولیس قرائم پولیس خود قرائم کراتی ہے کیا ایسے کیا کام کیا جا رہا ہے آپ ان کو بیچنے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے آپ لوگوں نے مطلب دیکھے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مطلقہ تھانے ایسے چوکو بھی پتا ہے کہ کیا حال آ جا رہے ہیں وہ جب تک آپ نوجوان نسل میں تباہ ہو رہی ہے سڑکوں پہ پڑھے تھے مر جاتے ہیں بچارے کیا ان کا وہ انسان نہیں ہے کیا گورنمنٹ ان کا ہسپتار ان کا علاج نہیں کہا جو بیچتے ان کو پکڑ کے پھانسی لگائیں یا یہ دہشت کر دی نہیں ہے ہماری نوجوان نسل کو تو خراب کرنے کی پاس ہے تو لاکھوں کے حساب سے تباہ ہو رہے ہیں آج کرنسی چینج کر رہے ہو او بھائی ملک احلات تو چینج کرو پہلے ملک احلات تو چینج کر دو خدا یا رحم کھو اس ملک پہ صحیح ہے بہت شکری آپ کا یہاں پر مزید کچھ اور لوگ موجود ہے ہم ان سے بات کرنا ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں شکر اللہ پر کام ٹھیک چل رہا ہے کچھ بھی نہیں کام ڈونڈنے آیا ہوں بیس سال کسی کے پاس لگائے انہوں نے نکال دیا نکال دیا کدھر کام کرتے ہیں میں بریک ڈسک کا گاڑیوں کا کام کرتا تھا کیوں نکال دیا بس وہ پہ نہیں پوری ہو رہی کہہ رہے ہیں بل بہت آ رہا ہے تو ہم پہ نہیں دے سکتے زیادہ چار بچے ہیں حالات تو بھائی سب کے بہت خراب پاکستان کی کرنسی چینج کرنے لگے ہیں دس روپے کے نوٹ سے پانچ ہزار روپے دک کا نوٹ چینج کر رہے ہیں پلاسٹک پیپر لارہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا فائد میں لے کے گھومیں کہ کیا کریں گے اس کا دوسرے پیسے تو پھر آ جائے ہیں یہ پانچ ہزار کا بھی جو نوٹ بنایا انہوں نے گلت بنایا یہ بنانا ہی نہیں چاہیے پانچ ہزار کا نوٹ بند کر رہے ہیں ہاں جی بند کر دیں نا پھرے کیسے کیوں بند کر دیں آپ کو نہیں لگتا کہ کاروباری جو لوگ ہیں تو ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جن کے پاس ہے ان کے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ کیا کریں میں اب شاد باگ سے آیا ہوں کسی سے پانچ سور بیاں پکڑ کے اور ادھر آیا ہوں کہ کام ڈونڈنے جاؤں چار بچے ہیں میرے کیا کروں میں کوئی کام کب سے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کوئی کام نہیں ملا مہینہ ہوگی ہے مجھے بھائی گھر کیسے چلا رہے ہیں پھر آپ بھائی سلہ چلا رہا ہے بل اتنے آ رہے ہیں بچوں کی فیسز بھی دینے والی ہوتی ہے کرائے پہ گھا رہا ہے میرا کرائے پورا کرنا پھر فیسزیں بھرنا یہ پوش ہم مانگ تو نہیں سکتے کسی کے پاس جا آتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دا سر پہ دے ہیں کام کریں کام جاتے ہیں پہلے جی تیم ہے نے کہا ہوں ادھر کام نہیں ملا ادھر سے ادھر رہا ہوں کسی نے بتایا کہ اچھرے چلے جائے کسی بھی کام کی مطلب آپ تلاش میں آپ کچھ بھی کر لیں گے کچھ بھی کر لوں گا چونکہ آپ نے پیٹ پالے ہیں جب گھر جاتے ہیں تو بچے آبیس لی مانگتے ہوں گے آپ کو ابھی پتہ بچے مانگتے ہیں آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں آپ گھر جاتے ہیں آپ کس لیے نکلی ہیں اس لیے نکلی ہیں نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی آپ بھی گھر بیٹھ سکتے ہیں آپ کا ابو کم آ سکتے ہیں یا بھائی کم آ سکتے ہیں مگر آپ بھی مجبوری میں نکلے ہیں یہی بات ہے بس ہم سب کی یہ کچھ نہیں کر رہے کیا مطالبات ہیں آپ کے حکومت سے مطلب اس طریقے کی جابز وغیرہ نکالی جائیں ضرورت مندوں کے لیے ہاں جی تو ہمیں بھی خوش آلی ہو جائیں ہم بچے لے کے کدھر جائیں ٹھیک ہے ہم مزید کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کام ٹھیک چل رہا آپ کا ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک تو نہیں چل رہا بس گزارا ہو رہا بس ٹھیک والا کام اب ادھر نہیں رہا پاکستان میں ٹھیک کام اچھا چل رہا تھا آپ کا کب کب جم ران خان کا دور تھا تب اچھا چل رہا تھا اب نون نہیں کی قومت آئی ہے کوئی چیز اچھی نہیں چل رہی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس وقت ہمیں کسی چیز کا بزار آپ دیکھ لیں آپ کا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے بزار میں کسی دکھان پر کسٹومن نہیں ہے کھالی اسی طرح صبح آتے ہیں اسی طرح شام کو چلے جاتے ہیں کیا وجہ ہے بزار کھالی ہونے کی کیا گرمی وجہ ہے گرمی نہیں وجہ ہے منگیائی وجہ ہے گرمی نہیں ہے گرمی کچھ نہیں کہتی منگیائی کچھ کہتی ہے بجلی کے بل ہی نہیں مان ایک ایک لاکھ پچیس پچیس ہزار تیسی چیز ہزار پیہ تو بل آ رہا ہے اب ہم شوپنگ کر رہی ہیں بل تارے گھر کے بل بھی ٹھیک تھاک آ رہے ہیں بل بھی ٹھیک تھاک آ رہے ہیں انہوں نے لیز دی ہے صرف وہ دو سو یونٹ والوں کو پانسو یونٹ والوں کو جن کو پانسو یونٹ سے اوپر آتا ہے ہمیں ایک لاکھ چالیس ہزار دکان کا بل آیا ہے ہمیں کیا ملے ہیں کچھ بھی نہیں ہمیں پھر بل جمع کرانا پڑ گیا کون سی شوپ ہے آپ کی کدر شوپ ہماری اچھا اس کا اتنا بل آیا ہے ایک لاکھ نو ہزار رپیا ہے لیکن دو مہینوں کے لیے آگے ریلیف دے دیا ان لوگوں نے فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے فائدہ نہیں فائدہ گرمی جانے والی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ماہ ہے کیا فائدہ ہوگا دو مل آگے پکھے باندھ ہو جانے سکت موسم تھا وہ تو گزار لیا تب تو دیا نہیں تب دیتے نا پھر مزہ آتا کہ انہوں نے دو مہاں کا لیتا ہے لیکن اب کیا فائدہ آپ تو ویسے پکھے چاہ رہے ہیں اسی ویسے باندھ ہو جانے ہیں دس پندرہ دن میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو فائدہ ہے عوام کو کچھ لوگ ہمارے بتا رہے تھے کہ ہم اس طریقے سے بجھت کرتے ہیں کہ جب رات کو سوتے ہیں تو اپنے فریش بند کر دیتے ہیں تو ہم بھی گھر میں یہی کرتے ہیں لیکن پھر بھی بیل آ جاتا ہے جو مرضی کالو بیل دے دیتے ہیں لینڈ مین کو یہ اپنی اپنی قصر نکال کے لے جاتا ہے اس کو ایس ڈیو کہتا ہے اپنے تھوڑے سے یونٹ زیادہ ڈال لیں مجھے اتنی ایوریچ چاہیے وہ دفتر جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ آپ کی ریڈنگ اتنی ہے بیل آپ کو جمع کرانے ہی پڑے گا ٹھیک ہے بھائی دسمبر تک پاکستان کی کرنسی نوٹ چینج ہو رہے ہیں تبدیلی کرے ہیں ان میں آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے نہیں یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے دو نمبر نوٹ بہت بن رہا ہے اگر کرنسی چینج کر لیں گے دو نمبر نہیں بنے گا کچھ تو وام کا فائدہ ہوگا کاغس کے بجائے پلاسٹک کے نوٹ وہ اچھی بات ہے کاغس کے بجائے پلاسٹک کا نوٹ چاہتا ہے وہ دو نمبر ابھی تو نینہ بنے گا اپنا انہوں نے وہ بھی دینا یہ پاکستان ہے دو نمبر وہ بھی بن جائے گا لیکن ٹائم لگے گا صحیح ہے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ جو جتنی بھی چینجنگز وغیرہ کرتے ہیں کرنسی کو لے کر تو ہماری عوام کو ساتھ ہی ساتھ اس طریقے سے اگاہ کرتے ہیں کام کریں نا ہمارا پیغام بیجے بونڈ آپ نے کیوں لوگوں نے بند کر دی ہیں یہ بونڈ نہ نہ بند کرتے ہیں چالیس والا بونڈ بند ہو گیا چالیس ہزار والا پچیس ہزار والا بونڈ بند ہو گیا چلو ہم ایک ادھا لے کے رکھ دیتے ہیں چلو لگ جاتا تھا اب تو وہ بھی مید گئی بلکل کرنسی چینج کرنے کی وجہ ہے یہ نوڈ بونڈ اوپن کر دیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی آورال پورے ورلڈ میں ہمارا ایمیج کی اچھا پیدا ہوگا کہ ہماری کرنسی چینج ہو رہی ہے یا ہماری معیشت پر کوئی خاص اثر پڑے گا پڑے گا جی کرنسی چینج ہو گی یہ دو نمبر جو لوگ ہیں جو باہر پیسہ لے کر جا رہے ہیں ابھی تک پیسہ باہر نہیں جائے گا اگر کرنسی چینج ہو گی پاکستان میرے گا کچھ ٹیم کے لیے اگر یہ بھی دو نمبر نوڈ بلاسکٹ کا انہوں نے بنا دیا تو پھر گئی باہر پھر کوئی بھی نہیں روک سکے گا دوسرا یہ کہ پانچ ہزار کا نوڈ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے پانچ ہزار کا نوڈ بند صحیح کہنا ہے پانچ ہزار کا نوڈ بند کر کے کس کے پاس ہے نہیں فرق کسی کے پاس ہوتا ہے نہیں ہے جو کسی کے پاس ہے وہ بہت بڑا سمائدہ لگا ہم لوگوں کے پاس پانچ ہزار کا نوڈ بود ہوں گے دو چار پانچ بند بھی ہو جائے گا ہمیں کوئی فرق نہیں بڑے گا میر تفکے کو فرق بڑے گا جس نے کپییں دو چار دس پندرہ کپییں لے کر رکھنی ہے اس کو فرق بڑے گا ہم لوگوں کو نہیں بڑھنا پانچ ہزار کا بند کرتے ہیں سو کا بند کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں فرق بڑھنا آپ نے کہا کہ یہ اچھا فیصل ہے اور یہ چینج ہونا چاہیے کیا آپ کہنا چاہیں گے حکومت سے کیا مطالبات کریں گے ہم سے یہی مطالبات ہے منگیائی کم کریں بجلی کا بل یہ جو آپ نے چودہ نوڈ بے یونٹ کم کی ہے دو ماہ میں کیا کر لیں گے ہمیں کتنے دو ماہ میں استعمال کر لیں گے کم کریں نا سارا کہ سالوں سال یہ بجلی کا ریٹ ایک کریں کہ اتنے ریٹ پر یہ وہاں آپ چلتی ہے ایک یونٹ اتنے کا کریں سو یونٹ دکھتا ہے دو سو کرتے ہیں تین سو کرتے ہیں اس کا لیل ریٹ ہو جاتا ہے یہ اس طرح تو نہیں نا فیڈ ہوتا چیک ہے کرنسی کی تبدیلی کو لے کر ہماری عوام کی ملی جلی ہی رائے ہیں مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں کس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ہم اس وقت سٹیٹ بینک کے باہر موجود ہیں یہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں السلام علیکم سار کیسے آم کیا کام کرتے ہیں کام ٹھیک چل رہا آپ کا بس ہے روزی کماتے ہیں اس سے پہلے کیا کام کرتے ہیں میں دکان ہے میری دکان کس چیز کی پرائز بونڈ کی ہے پرائز بونڈ تو شاید بند ہو گئے نا میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے سر کرنسی چینج کر رہے ہیں دس روپے کے نوٹ سے پچا پانچ ہزار تک کا نوٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے کرنسی چینج کر رہا اگر میرے ساتھ جو چار رہا وہ ہی ٹھیک ہے پہلی ہمارا ملکتہ معاشرت کا پہلی تباہ ہوئی ہے اگر وہ دوسرا لیں گے تو بہر تباہ ہوگی یہی چلتا رہا تو ٹھیک ہے مطبع ہماری معاشرت پہ کوئی پوزیٹیو اثر نہیں پڑے گا کیوں اس کی کیا وجہ نہیں کیونکہ پہلی لوگ گریب ہیں ادھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ صبح بندہ کیا کمار ہے شام کو بیجلی کا بیلی نہیں پورا تھا مہنگائی تو بہت جاتا مہنگائی اتنی ہے کہ کھانا کھائیں یا بیجلی کا بیل دیں یہ مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ پانچ ہزار کا نوٹ بھی بند کر رہے ہیں یہ تجویز پیش کی گئی ہے تو آپ کو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لوگ یہی کہتے ہیں کریپشن کریپشن بارے مرد سے ختم نہیں ہوگی یہ جو مرضی کر لیں سارے کے سارے بھی بند کر دیں کاغذ کا پیپر اوپر تک سارے ہی لیتے ہیں جو کاغذ کا نوٹ ہے اس کے بجائے کہہ رہے پلاسٹک کا نوٹ آئے گا نہیں ویسے پہلے والا بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کی مرضی ہمیں تو کیا ہمیں تو روٹی کمانی ہے کاغذ کا نوٹ پھڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے وہ بھی تو جل جائے گا تو وہ تو کسی نے لینا ہے نہیں پلاسٹک یہی تو پھر بھی لے جاتے ہیں بینک والے لے لیتے ہیں وہ کوئی نہیں لے گا نہیں کوئی تو اس طریقے کے پھر رولز وغیرہ بنائیں گے کوئی تو اس طریقے کے آلٹرنٹ چیز نکلے گا تو چلے گا تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں عالمی سطح پر کوئی مطلب اچھا امیج جائے میرے خیال میں تو نقصان ہی ہے لوگوں کا پہلے بھی ہو رہا بھی ہوگا اچھا مطلب حیثن نہیں نہیں کوئی بھی ٹھیک ہے سر آپ کا کیا مطالبہ حکومت سے اوورال بس ہمارا یہی ہے کہ گریب لوگ اپنا ادھر اتنے لوگ ہیں گھر سے جانا بھی مشکل ہوگا ہے جب مرضی کوئی نہ کوئی رستے سے پکڑ لیتا ہے جو پیسے کماتے ہیں وہ بھی لوگ لے جاتے ہیں کوئی ادھر ہماری کوئی یہ تحفظ نہیں ہے کسی کا ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ اللہ کا حسان کیا کرتے ہیں آپ ہم یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں بھائی پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہو گئے نا مہنگائی ماشاءاللہ بھی کہیں سا ماشاءاللہ سے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں تو کیسے آپ گزارہ کرے ہیں کیسے گھر چل رہے ہیں نظام کیسا چل رہے ہیں میرا میرے اللہ پہ یقین ہے میرا نظام چل رہا ہے بعض لوگ اللہ پہ یقین چھوڑ بیٹھے ہیں لیکن میں نے اپنا یقین اللہ پہ نہیں چھوڑا اور ہمارا نظام چل رہا ہے سر تو کیا ہمارے حکمران کر رہے ہیں حکمران آپ سب کے سامنے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی نیشنیلٹی پاکستانی ہیں آپ کی آپ کو بھی پتا ہے کیا کر رہے ہیں اچھا کام کریں تو سب اچھے ہی کہیں گے یہ وجہ کرنسی چینج کر رہے ہیں دس روپے کے نوٹ سے پانچ ہزار تک کے نوٹ کی دسمبر تک چینج کر دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے اوورال کیا کہ ہوگا ان کے سارے فیصلے ٹھیک ہیں ان کے احتیار میں محشت پر کوئی اثر پڑے گا بہت زیادہ محشت پر اثر پڑے گا اس طرح سے محشت پر تو کیا عالمی سطح پر ہمارا کوئی اچھا امیج نہیں جائے گا کرنسی چینج ہوگی باند کریں یا نہیں چھاپیں جب تک عوام کو ریلیف نہیں ہے کچھ بھی میشیت پر اثرنی پڑے گا اچھا کوئی نہیں ان سے اچھے کی امید ہی ہے ہی نہیں ہے ان سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں شکر رہا کٹے ہیں پرائیز بونڈوں کے کام کرتے ہیں پرائیز بونڈ تو بند کر دی ہیں اس لئے ملکہ بیڑا کر گئے اس لئے ملکہ بیڑا کر گئے لوگوں نے پرائیز بونڈ بیچ کے بڑے والے چالیس والا پچیس والا پندہ زار والا ساڑھے سافزار والا لوگوں نے سونا خرید ہے ڈالر خرید ہے بار کی کرنسی خرید دیا ہے سارا روپیہ دبائی میں سمنگلنگ ہو گئی ہے ایسے ہی ہے سارا روپیہ ہی در سے انہوں نے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی بونڈ چھاپ دیتے پیسہ ادھر ہی رہتا تھا آپ نے گھر میں ہی رہتا تھا یہ پیسہ سارا بار چلا گیا یہ نقصان سب سے پہلے یہ انہوں نے کیا ہے آپ یہ بیگ مانگ رہے ہیں ادھر ادھر کرنسی چینج کر رہے ہیں یہ بھی عوام کو نقصان ہونا ہے وہ بھی ایسے انہوں نے ٹیم تھوڑا دینا ہے لوگوں کے گھر پر ابھی پڑے ہوئے ہیں ہزار والا پانچ سو والا نوڈ پڑا ہوا ہے یہ نہیں لے رہے پانچ سو والا ہزار والا نوڈ پڑا ہوا ہے یہ نہیں لے رہے کیوں یہ کنی لے رہے ہیں یہ ابھی نہیں لے رہے ڈیٹیں دیدے اس کے بعد چالدیس عطا بھی پڑھا ہوئے لوگوں کے پاس پچیز ڈیزار والا پندرہ ڈیزار والا اور پرانے بڑھ میں سارے پڑھیوں ہیں یہ نہیں لے رہے ہیں یہ نہیں دے رہے ہیں اور دوسری کے پانچ ہزار کا نوٹ بھی بند کر رہے ہیں یہ بند کر رہے ہیں اسے کاروباری لوگوں کو کتنا اثر پڑے گا ان کے کاروبار پر کیا اثر انداز ہوں گے یہ پانچ ہزار ڈیزار والا نوٹ مبشت تو آپ کی آپ کو پتہ ہے یہ بالکل ڈیزار ڈھول ہے غریب آدمی تو بڑی مشکل سے روٹی کمار ہے بڑی مشکل سے بل نہیں دے رہا ہے بل نہیں دے جا رہا ہے بل جو ہے نا بلی کے وہ نہیں دیے جا رہے جو کرنسی کا نظام ہے نا کوئی چیزیں بیج کے لوگ آہ یہ بل دو مینے کے دے رہے ہیں کسی نے ایل ٹیری بیج دی ہے کسی نے کچھ موٹسیکل بیج کے کوئی کچھ کر کے یہ دے رہے ہیں آہ بل ٹھیک ہے جو کرنسی کا نظام میں اس میں تبدیلی کوئی اچھا عمل نہیں ہے آہ یہ نہیں اچھا کوئی عمل نہیں ہے یہ خاص یہ پانچ ہزار والا نور تو ٹھیک ہے بند کر دیں گے تو آہ یہ جو جو شبت والے پیسی ہیں نا تھوڑے سے یہ ذرا تھوڑے سے کام ہو جائیں گے معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیا لگتا آپ کوئی بہتر تھوڑی سی ہو جائے گی ہو جائیں تو مین مسئلہ کریپشن کا کریپشن یہ آپ نے کنون ساست کر رہے ہیں تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا اب ہی صحیح ہو جائے گا یہ مین کام ہے ان کا گاڑی ہیں یہ جو چل رہی ہیں یہ یہ ڈالر دے کے ہم لیتے ہیں ایسے ہی ہے یہ بین کر دیں یہ گاڑییں بین کر دیں ایک سال میں پاکستان بہتر ہو جائے گا لوگوں کی ضرورت ہے لوگوں نے خرید ہی آہ یہ اتنے اتنے پیسے ڈالر دیتے ہیں باہر سے اب امریکہ میں گاڑی بان کے آتی ہے پہلے ادھر آ جاتی ہیں ایسے ہی ہے وہ ڈالر جاتے ہیں تو وہ ادھر آتی ہیں دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو کاغس کا پیپر ہے اس کے بجائے پلاسٹک کے نوڈ بنایا گا گرمی اتنی پارتی ہے وہ تو پھگل جائے گا نہیں وہ بلا پلاسٹک پارتی ہے وہ تو ایسا مرونڈا مانجے گا انہوں نے واپس نہیں لینا چیڑ بینک نے کہنا یہ کیا کال دی ہے سہی اور نئے فیچرز متعارف کروائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بطور ایک شہری کیا کیا فیچر ہمارے جو ثقافتی چیزوں کو مطلب ظاہر کرتا ہے ہمارا نوڈ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ہر نوڈ پہ لگتا ہے یہ اچھے بنے ہوئے ہیں جو بات میں بنے ہیں یہ بہتر بنے ہوئے کیا نئے فیچرز آنے چاہیے ان میں سے جو نا سٹیلیا کا نوڈ ہے بہتر ہے سٹیلیا کا نوڈ بنا ہوا ہے ایسے بھی کارزیں کھول جاتا ہے وہ بہتر ہے وہ وہ پھٹتا نہیں ہے خراب خراب نہیں ہوتا باری پڑے جو مرضی جو بہتر ہے اس طریقے کا بنا لیں تو پھر بہتر ہے دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ جو ممالک کے کرنسی ان کو بھی سٹڈی کر رہے ہیں پھر جس مطابق ہاں اچھا لگے گا تو پھر وہ بنائیں گے پیچرز کی بات کر رہی ہوں کیا کیا ایڈ ہونا چاہیے نوٹ میں کیا کیا چیزیں کام ہونی چاہیے صحابت کی جو پہلے ہیں اس سے ذرا کوئی ڈیفرنٹ کوئی بنا لیں جو آدمی ہیں جو بہتر دنوں نے کام کی ہوئے ان کی تصویریں لگا لیں سر وہ تو ہے ہمارے جو قائد ہیں ان کی تصویر تو ہے وہ ہی رہے گی جو جس نے بہتر کام کیا اس کی تصویریں لگا لیں یہ تو ہمارے آئین میں نا کہ قائد آزم کی تصویر لگ سکتی ہے یا پھر ان کی جو بہن تھی فاطمہ جنہ ان کی یا پھر لیاقت علی خان گن کے علاوہ نہیں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اس کی لئے تو کس کی تصویر آپ چاہتے ہیں نوڈ پر میں تو یہی بہتر سمجھ رہا ہوں کوئی آدمی جو جو ہمتے ہیں پاکستان کے حاکمے نہیں ہیں پاکستان کے حاکمے کوئی بھی نہیں ہیں ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے جو بھی ہے نا ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے میرے بیٹے نے تین چار انٹرویو دیئے سیکٹری ایٹ میں نے دیئے اudھر بھی نہیں ہوا اسمبلیہ آل میں دیئے ادھر بھی نہیں ہوا ہائی کورڈ میں دو انٹروی دیئے سارا کچھ پاس ہوا پیپر ہر چیز کیلئے کسی نے کوئی نوکرین دی کسی نے کوئی ادھر پہلے کہتے ہیں بکنگ ہوئی ہے کام اب یہ فارمیلٹی ہے کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں حکومت میں بروسہ کیا تین بینکوں کی نوکرییں میرے بیٹے کو ملی ہیں تین بینکوں کی میں نے بینک میں لگا ہوا ہے لوڑوں ٹکے سامنے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہم سٹیٹ بینک کے باہر موجود ہیں ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کیا مزیر کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے کرنسی کو بدلنے کے لیے لوگوں کے ملے جلے ہی دیکھ سکتے آپ کے ان کی رائے کیا کام کرتے ہیں میرا الیکٹرونکس کا بزنس اپنا بزنس آپ کا کیسے چل رہے چل رہے ہر طرف ہی پریشانی ہے پاکستان کی عوام بہت پریشان ہے مہنگائی کو لے کے سب فرسٹ آف آل تو کیسے آپ دیکھ رہے اس مہنگائی کو بڑھتی ہو بسیکلی حالات ہیں جس طرح کبھی ہونا انسان اس میں گزارہ کاری لیتا ہے ٹھیک ہے کئیوں کو بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشنز آ رہی ہیں کوئی جو بلس ہیں بہت ڈیفرنٹ فیلڈز میں ڈیفرنٹ قسم کی نا ان کو پروبلمز کی ریئیٹ ہو رہی ہیں تو اس کو انسان نے خود اپنے لیے آسے منیج کرنا تھا انسان کے پاس پلے گراؤنڈ تو ہے نا کھیلنے کے لیے افٹ کرے اپنے لیے جتنی کر سکتا ہے اس کی وہ خود کے اس پر وہ سٹرگل پر ڈیپینڈ کرتا ہے باقی حالات بگرہ یہ ہے کہ اپن ڈاؤنز کریسز بگرہ تو آتے جاتے رہتے ہیں اپن ڈاؤنز کی تو آپ بات ٹھیک کریں لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں شہری تو پریشان ہے ظاہری بات ہے ہر انسان سے پوچھ لیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں پریشان ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں پریشان ہوں پریشانی ہے تو ہر انسان کو اپنے اپنے کسی کو گھر کی پریشانی ہے ڈیفینیٹلی جو ایک پیسہ ہے وہ ہر پریشانی میں انوالو ہے کئی پیسوں کے ویسے پریشان ہے کئی گھروں کے ویسے پریشان ہے تو پریشانی ہے تو اس میں انسان کی خود کی دسمبر تک پاکستان کی کرنسی چینج کرنے کا بول رہے ہیں 10 روپے کے نوٹ سے لے کر 5000 روپے تک کا نوٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے ابھی کاغذ کا نوٹ استعمال ہوتا ہے پھر پلاسٹک کا ہوگا تو آپ کیسے دیکھنے اس اگدام ٹھیک ہے ایک اچھی اگر انہوں نے اس چیز کو اس چیز پر ورک کرنے کا سوچ ہے تو ایک ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے کچھ بینیفیٹس ہی ہوں گے نا تو انہوں نے سوچا ہے آپ کو پتا کہ دو نمبری روچ پر چل رہی ہے بہت سے جیلی نوٹ بھی چل رہی ہیں you know as very well as 5000 کا جو نوٹ ہے سب سے زیادہ وہ جیلی نوٹ چلتا ہے اور جہاں پہ پیسو کا لیندین زیادہ ہوتا ہے ایک آدھے نوٹ کا نہیں پتا چلتا تو اس میں اگر وہ کوئی چینجنگ لانا چاہ رہے تو اس میں بینیفیٹ بھی عوام آپ کو لگتا ہے جال سازی رکے گی کافی ہاتھ ڈیفینیٹلی کافی ہاتھ تک رکے گی اور پانچ ہزار نوٹ کا بھی کہہ رہے پانچ ہزار نوٹ کو بند کرنے کی تجویز بھی پیش کر دی گئی ہے میں بھی کہ بند ہو جائے پانچ ہزار نہیں وہ نوٹ تو نہیں خیر بند ہونا چاہیے پانچ ہزاری لوگوں کے لیے تو نقصان بہت زیادہ پیسو کے لیندین میں ظاہری بات ہے کہ کئیوں کا ڈیلی بیسیس میں بھی معاملات ہوتی ہیں کئیوں کے بینک میں بھی معاملات ہوتی ہیں تو اس میں بڑے نوٹ سے یہ ہے کہ انسان نہ تھوڑا سیف رہتا ہے سر عالمی صدہ پر کیا امید جائے گا پاکستان کا اگر تو ہمارا نوٹ چینج ہو رہا ہے کہ ہماری معیشہ تھوڑی بہتر ہو گی نوٹ چھوڑ کے عالمی سطح پر تو جو ہمارا امید جا رہا ہے وہ تو آپ کو بھی بتا ہے ہمیں بھی بتا ہے ٹھیک ہے جو حق کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ جیلوں کی سلاکھوں کے پیسے چلا جاتا ہے جو دونوں عمریاں کر رہا ہے وہ جی رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں خیر وہ بات سیاست کی طرف چلی جانی ہے تو اس پہ ہم ڈسکس نہ کریں تو بیٹا رہا ہے پھر آپ کے نزدیک ایسے کیا فیچر جو ہیں وہ نئی مطارف کروائے جائے پاکستانی نوٹ میں ہمارے ثقافت کلچر کو لے کر دیکھیں آہ قائد عظم محمد علی جنہ وہ تو یوں ہمارے قائد ہیں ٹھیک ہے تو ان کی پکچر کو نہ ہٹ آیا جائے نہ کہ کسی کی وزیراعظم کی فوٹو لگائی جائے نہ تو کسی شہدہ کی فوٹو لگائی جائے ٹھیک ہے ان کے ہمارے ہمارے ملک کے لیے کہ انہوں نے رول ادا کیا ہے مگر پاکستان تو پھر قائد عظم نے بنایا ہے نا تو اس کے علاوہ کیا مطلب ایسی ثقافتی چیزیں ایڈ آن کی جائیں ہماری کرنسی میں دیکھیں مین جو فرس پیارٹی ہے نا وہ تو ہمارے قائد کی ہے نا ہم اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی چیزیں ایڈ آن کر لیں اس کی اس سے پروبلم نہیں آتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیفرنس ہوگا کاغذ پلاسٹک کے نوٹ میں اور دوسرے جو اب نوٹ لا رہے ہیں پلاسٹک پلاسٹک کے نوٹ میں یہ ہے کہ اس پہ ہوپ فولی ہوپ فولی جن جن لوگوں کے پاس کچھ جیلی نوٹے بنانے کی مشینیں بھی ہیں چلے ان کے کاروبار تو بند ہوں گے نا پھر وہ پلاسٹک والے معاملات کی طرف رو جان کریں گے اپنا پلاسٹک کا کام کرنا ظاہری بات حکومت کچھ ایسی چینجن کی کرے گی نا جس کی ایکسی حکومت کے پاس ہی ہو کچھ دوسرا بندہ اس تک نہ پہنچ پائے ہاں ڈیفینیٹلی تو بقی ہے کہ پھر امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات کچھ بہتر ہے آخر میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے آورال مہنگائی کو لے گے یا پھر یہ جو کرنسی چینجوری ہے اس کو لے گے کیا کہنا پھر بس دونوں پری ختم کی جائے اور جو کہ ہمارا ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ چلنا چاہیے ٹھیک ہے سچ بولنا چاہیے جھوٹ سے پریز کرنا چاہیے جو کرپٹ آپ کو لوگ لگے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو جو صحیح دین پر چلنے والا بندہ ہے جو ملک کے ساتھ مخلص ہے اس کو اپنے ساتھ چلائیں چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے تین کیو سو مچ بہت شکریہ آپ اسلام علیکم کیسے آپ سر طبیت کیسی آپ ٹھیک ہے کیا کام کرتے ہیں میں ٹیچر ہوں میں ریٹائر ہوں ریٹائر ٹیچر ہیں کیا پڑھاتے تھے آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے میں میڈر کلاس میں تھا سبجیکٹ چھٹی سیون ایٹ ٹھیک ہے یہاں کیوں بیٹھے ہیں میں بیٹے کو ملنے گیا تھا تو وہاں تھاکے گیا میں دارہ داس میں بیٹھا گیا تو وہ ویچول یونی بیٹھا ہے کام کرتا سر دسمبر تک پاکستان کی کرنسی میں چینجنگ کی جائے گی مطلب اس کو بدل دیا جائے گا جو کاغذ کا نوٹ ہے اس کو پلاسٹیک کے نوٹ میں بدل دیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی طرف سے یہ جو اقدام کیا جا رہا ہے یہ بہتر ہے دس روپے کے نوٹ سے پانچ ہزار تک کا نوٹ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہونے چاہیے ہونے چاہیے سر کیا پوزیٹیو چیزیں ہوں گی چینج ہو نیو کہ لوگوں نے بہت زیادہ پیاسہ لوگوں کے پاس بلکہ ملکہ 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 سرک لیے ہیں کسی کا پہچینج کا ریم کچھ ہے ہے گیری نہیں ملتا قیریری مختلف ہے رہن کو چیکن کرنا لوگ نہیں ہے میںraf وار بٹھ نہیں nations بلوں کرتا ہوں سہر بتانے پیسے نوٹوں کی تبدیل سے بکتی توتے بڑی تکلیف ہو گئی ہے پھر بھی نمبروں نے انہوں کا پیٹ بڑھنا ہے کیونکہ انہوں نے بلیک میں لیا جانا انہوں نے پیسے تبدیل کرنے میں پیسے نوڑ واپسے لینے نہیں ٹھیک نا فرکتی پانی یار کا نوڑ لے کے آئیں گے پھر کہیں گے اس کا آپ چاریہ لینے جہاں معافیہ چاڑے گا تو یہ تبدیل پر کوئی اگر سکتی کی جائے تو ممکنی نشاء اللہ تعالی کوئی ایسا دے بار نکل سکتا ہے ہمارے معیشت پہ اثر آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑے گا پھر آور آل بھی سطح پر ہمارے امیج اچھا جائے گا کرنسی مطلب تھوڑی ویلیو بڑھے گی جی جی بلکل وقتی توتے کلیف ہے بات آنے میں وقت میں نا اس کا بینیفر جرور ملے گا عوام کو ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ رکھا ہے بہت زیادہ پیسہ ہے ٹھیک نا وہ اپنے ظاہروں نے باہر نکلنا تو ہے ناظرین ہم مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم اس وقت انارکلی وزار میں موجود ہیں یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دسمبر تک پاکستان کی کرنسی چینج کر رہے ہیں دس کے نوٹ سے لے کر پانچ ہزار تک کا نوٹ تبدیل کر دیں گے کیسے اقدام ہے یہ ٹھیک ہے بہت صحیح ہے یہ ہونی چاہیے ہیں کیا اس سے ہماری معیشت پر اثر پڑے گا کوئی اثر نہیں پڑے گا ترکھی ہوگی ملک میں بار کی کرنسی بھی تو زائر ہو چینج ہوتی ہیں کیا ان کی ملکہ فرق پتہ بھی فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں اگر کرنسی اگر پلاسٹک میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پلاسٹک کے پیپرز آیں گے بہت کو صحیح ہے حکومت کو چاہیے ایسا ہونا چاہیے کیونکہ بار کی کنٹری کی بھی ایسے بھی ہے پلاسٹک کے نوٹ ہیں ماشاءاللہ اچھے نوٹ ہیں پاکستان کے بھی ہونے چاہیے ایسے بلکل رائٹ ہے بلکل صحیح ہے کیسے جو جال سازی چل رہی ہے وہ رکھے کی آپ کو لگتا ہے اس اقدام سے جو لوگ مطلب یہ تو اتر رہتا ہے جب تک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے آرمی چیف جو ان سے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن جب تک وہ ہیں انشاءاللہ ملک صحیح چلے گا بلکل رائٹ چلے گا جتنا مزید بار کی کنٹری یا یودی لو بھی جتنے بھی کوئی ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں نوٹ وغیرہ آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اگر حکومت کہتی ہے ٹائم لیمٹ دیتی ہے کہ اتنے ٹائم تک آپ یہ مطلب اپنی کرنسی وغیرہ چینج کروا لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لیمٹ ملنا چاہیے جن لوگوں کے پاس مطلب پیسے ہیں ایک سال میں تو ہونا چاہیے یہ پاکستان میں تو جن سے ہے نا کہ کرنسی جب بھی چینج ہوتی ہے اس کو ٹائم ملتا ہے نمٹ تو ملنی چاہیے ہماری ثقافت کو لے کے مطلب آنا چاہیے نوٹ پر مطلب کس طریقے کا نیا فیچر ایڈ کرنا چاہیے جو حکومت کو اچھا لگے وہی ایڈ کریں گے آپ کی مشرے سے تھوڑی ہوگا وہ تو حکومت کے مشرد ہی ہوگا جو بھی کہیں گے وہ اچھا ہی کریں گے دوسرا سر یہ کہ پانچ ہزار کا جو نوٹ ہے اس کو بھی بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے تو مطلب پانچ ہزار کا نوٹ اگر بند ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے یہ اگر بند ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہت بچ سر کیسے مطلب ایک وہ ہی ہمارے پاس نوٹ ہے سب سے بڑا پانچ ہزار کا کاروباری لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ملک کی کرنسی بڑی ہوگی نا اس ملک کی ویلیو نہیں ہو جتنا نوٹ چھوٹا ہوگا نا اتنی ویلیو وہ کیسے آپ کو جائے ترقی ہونی چاہیے نا ملک کی ترقی ہوگی تو نوٹ چھوٹا ہوگا نا بھائی کی کرنسی دیکھنے سو سے بڑا نوٹ کوئی نہیں ہے کوویے دیلے وہ بیس سے بڑا نوٹ کوئی نہیں ہے تو بڑا نوٹ جتنا ہوگا نا اتنی ویلیو کام ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو اسلام علیکم کیسے آپ کام ٹھیک چل رہے ہیں ہاں جی شکریہ آپ نے نوٹ اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو یہ نوٹوں کی کرنسی جو ہے پاکستان کی چینج کر رہے ہیں دس کے نوٹ سے لے کر پانچ ہزار تک کا نوٹ تو کیسا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے ہو جنے ہونے چاہیے لیکن ویسے بھی اکثر یہ ہر ملک میں پندرہ بیس سال بار نوٹ چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ پہلے نوٹ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ چینج کر رہتے ہیں کیا اس کی مطلب ڈیزائننگ وغیرہ چینج ہوتی ہے پرنٹنگ وغیرہ چینج ہوتی ہے نوٹ جونس ہے وہ پلاسٹک میں آ رہے ہیں اب بنا دیں گے پلاسٹک ابھی تک تو کاغذ کے نوٹ ہے اس کے بعد پاکستان نہیں بنا رہا لیکن فیصلہ کی ہے کہ اگر مطلب اس کی جو گارنٹی مطلب لائف ہے لائف ٹائم ہے وہ تھوڑی لمبی تک چلی تو پھر مستقل میں یہی نوٹ استعمال ہوگا تو کیا لگتا آپ کو پاکستان میں چل جائے گا بلکل چلے گا کیوں نہیں چلے گا پلاسٹک کا نوٹ ہاں چلے گا ہر ملک میں چل رہا ہے ہم نے دیکھا یہاں پر لوگ کتنے نوٹ بنا لیتے ہیں مطلب جال سازی کرتے ہیں یہ پانچ زارہ لے نوٹ بہت زیادہ جلی آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پلاسٹک کے نوٹ میں بھی یہی ہوگا جب وہ آ جائے گا جیلی نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا کیسے نہیں آ سکتا مطلب جب یہ نوٹ تیار کر سکتے ہیں پلاسٹک کا نوٹ وہ بہت اچھا نوٹ ہے مطلب کچھ تو گارنمنٹ ایسا کام کرے گی اس میں جو خاصا فرق ہے ان کو بنانا چاہیے پلاسٹک کا نوٹ وہ نا اس میں جیلی نہیں بنے گا مزدور بندہ اس کے بعد پانچ زار کا نوٹ جیلی آئے ہم نے باہر کی بھی مطلب دیکھئے کنٹریز کی کرنسی وغیرہ جو ہوتی ہے پلاسٹک کی کافی اچھا ہے اس کا ٹیکسچر وغیرہ خراب نہیں ہوتے پھٹتے نہیں ہیں پانی سے خراب نہیں ہوتے جلتے نہیں ہیں نہیں جل تو جاتے ہیں پلاسٹک کا جل جاتا جل جاتا اس طریقے خراب ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ویسے خراب نہیں ہوتا نوٹ آگست کے نوٹ میں یہ فائدہ ہے مطلب گیلا ہو جائے تو سوک تو جاتا تھا بلکل ایسے ہی وہ گیلا ہوئے گا اس نے ویسے ہی خراب ہونا ہی نہیں اگر آپ آ کے اوپر کریں گا وہ جل تو جائے گا پلاسٹک ہے نا جل جائے گا لیکن دول بھی جائے گا تو اتنا اس کا نقصان نہیں ہوگا سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پانچ ہزار کا جو نوٹ ہے اس کو بھی بند کرنے کا بول دیا گیا ہے تجویز پیش کر دی گئی ہے نہیں نہیں وہ نہیں بند ہوگا پاکستان کا جو لاب جا رہے ہیں یہ تو دہزار کا نوٹ چلانے کے چکر میں ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کم سے کم ہماری مطلب چھوٹے سے چھوٹا نوٹ ہونا چاہیے تو پھر ہی یہ نوٹ بند ہوگا آپ کو لگتا ہے خاصا فرق پڑے گا ہماری معیشت پر اگر کرنسی چینج ہو جاتی ہے جی اب یہ پانچ زار کا نوٹ ہے آپ نے دو پانچ لاکھ رہے پر جائے میں ڈال گا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ دس گڑی ہیں آپ جائے میں ڈالیں گی پانچ تو پتہ چلے گا کچھ چیز لے کے جا رہا ہے یہ مسئلہ ہے اوورول عالمی سطح پر ہمارا کیا عمیشت جائے گا اگر ہماری کرنسی چینج ہو جاتا ہے وہ تو کوئی نہیں وہ تو ہوتی رہتی ہر ملک ہی ہوتی ہے چینج اس میں تو لازٹ ٹائم مطلب کرنسی کب چینج ہوئی تھی پاکستان کا جو نوٹ جو تھا اس کا فیچر کب چینج یہ میرے لمحے نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ پندرہ بیس سال بار نوٹ چینج ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو نوٹوں کے فیچرز کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا جیسے ابھی قائد کی پکچر ہے اور اس کے علاوہ بھی مطلب ڈیفرنٹ فیچرز ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں جیسے ہمارا سندھ ہے پنجاب ہے بلوچستان ہے کے پی کی ہے مطلب یہاں کے کلچر کو تھوڑا مطلب کرنا چاہیے ہمارے نوٹ میں پروموٹ وغیرہ ہر ملائج یعنی کہ ہمارا جون سے سندھ بلوچستان پجاب آپ ہر کی تصویر پیچھے لگی ہوتی ہے مطلب یہی ساری چیز ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ایسا ٹھیک ہونا چاہیے سر مطلب دیکھ رہے ہیں ہمار جگہ مہنگائی کتنی ہے آورال تو آپ اس سے مطالب کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے مغیائی یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے لوگ سارے کام بھی کرتے رہتے ہیں مغیائی بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ بجلی کے ساتھ وام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے ریلیف بھی تو دے دیا دو مہینوں کا نہیں ہے آگے دے تو دیئے یہ دو مہینوں کے بلو آپ ایک پنکھا ایک فریج اور یہ اپنا بلو بھی گارہ چلائیں دو سو یونٹ تو ایسے گزر جاتا ہے سر آگے جو دو سو سے پانچ سو تک یونٹ والے لوگ ہیں جو یہ سارف ہیں چودہ روپے پر یونٹ پر ان کو ریلیف دیا چودہ روپے یہ چودہ روپے ادھر کیا کریں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے چکے تو کیا مطالبات ہے آپ کے بجلی وہ آپ کو خانہ پینے کے چیزیں اور بجلی سستی ہونی چاہیے بس یہ ڈیم وغیرہ بنائیں یہ جو کرائے کے انہوں نے کرخانے لگائے ہوتے ہیں یہ ختم کریں یہ بجلی بہت مہنگی پار رہی ہے بہت شکریہ آپ کا بجلی سستی ہے بس بلکل بلکل اس کی بجلی سستی ہے بارش اتنی ہوتی ہے پانی زائے ہو جاتا ہے سٹوروں نہیں آپ خبریں سنتی ہیں یہ سلاحاب آگئے یہ فلانی جنگا پہ سلاحاب آ رہا ہے یہ ڈیم بنائیں اس کو جمع کریں پانی کو روکیں بلکل انڈرگراؤنڈ کچھ ایسی مطلب چیزیں تیار کریں کہ ہمارا پانی سٹور یہ ہے کہ امرانخہ کی ٹانک ہیں چلو نواشری کی ٹانک ہیں چلو بھائی یہ کام ہے بس ان کے پاس ملکی طرف کوئی دیان نہیں مزید کچھ اور یہاں پر لوگ موجود ہیں جو اپنا کام کریں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیسے ہاں شکر ہے اللہ کا کام ٹھیک چل رہا آپ کا کام بس سلوئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ گریب ہو چکے بہت زیادہ لوگوں کے پاس بلو کے لیے پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ لٹانے ہیں پیسے ہیں مرم سے لے کے شادی وکرہ سیزن آتا ہے تو چلتا سیزن میں چلتے ہیں سوکا پوٹ اب نظام ہے لیکن لوگوں کو پہ پیسہ ہوگا تو وہ بھی بیل چل دے گے ہمارا بیس کے لیے کام ہی ان کے ساتھ ہیں تو داری بات ہے عوام کی جیبوں میں پیسہ ہوگا وہ بھی پھر لٹائیں گے سب کچھ کچھیاں منائیں گے اپنے دوستوں کی بجلی کے بلی بھر بجلی کے بلی اتنے آرہے ہیں دوستو یونٹ یہاں ایک سو سی یونٹ کا پندرہ پندرہ بیس بیس دار پر ڈالی جا رہے وہ گریب بندہ تو وہ زیادہ گریب ہی ہوگا ہے سمجھ لوگ مرنے والے ہی ہوگا دسمبر تک کرنسی چینج کر رہے ہیں پاکستان کی دس روپے کے نوٹ سے لے کر پانچ ہزار تک کا نوٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچھا ایک فیصلہ ہوگا دیکھیں یہ حکومت بہتر سمجھتی ہے ہماری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حکومت کی شروع ہوتی ہے حکومت زیادہ سمجھتی ہے یہ چیز کو جو انسا بھی نوٹ آئے گا ہم نے تو سیل ہی کرنا ہے نیا ہو یا پڑانا ہو ہماری معیشت پہ تھوڑا اثر پڑے گا بہتر ہوگی ایسے تو ہے وہ لوگ جو تو پریشان تو ہو گئے ہیں اس سے ایسی بات تو نہیں ہے تو یہ ہم نے وہ لوگ بیچے ہیں یہ بھی بیچے ہیں ہم نے وہ آگیا تو وہ بیچے گئے پیسہ کتنا پاکستان میں دیسمبر تک ٹائم دے رہے ہیں تو دیسمبر کے بعد کیا ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے جو لوگ ہیں وہ اپنی منی ایکس چینج کروا پہلے بھی ایک ایک سال کامل ٹیم دیا تھا بند ہو کے پھر سال دو سال دیتے ہیں عوام کو یہ نہیں ہے ایک دم بند کر دے جیسے انڈیو والوں نے کیا ہے انڈیو نے اسی وقت ایک رات کے اندر نوٹ کو بند کر دیا تھا یہ جو ہے یہ ٹائم دیتے ہیں پاکستان کے جو حکومت ہے نا یہ ایک سال دو سال کا ٹائم دیتی ہے کیونکہ پاکستان میں نوٹ اتنا ہے ایک دم تو نہیں یہ بند ہوگا یہ پتہ چلے گا کس کے پاس کتنا پیسہ ہے بینکوں میں جب جائے گا ٹھیک ہے سر پانچ ہزار کا نوٹ بھی سنے بند ہو رہا ہے تجویز پیش کی گئی ہے پانچ داری والے نوٹ بند نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سولت ہو جاتی ہے لینڈن کرنے میں کچھ چیل لینی ہے تو وہ اب دردد یہاں داردار والے نوٹ وہ کیسے لے کر جائیں گے لوگوں یہ تو ایک سو کا نوٹ بھنگو تو نظر نہیں آتا تو وہ بھی اتنی امانٹ ہے جالی جو نوٹ ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں پانچ ہزار کا نوٹ جالی نوٹ میں اور اصلی نوٹ میں فرق نہیں پتا چلتا اگر ایک گریب کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہیرہ پھیری ہو جاتی ہے وہ تو لوٹ جاتا ہے لاری بات تو آپ کو لگتا ہے کہ جال سازی بھی کم ہوگی کرنسی چینج کرنے کیونکہ پلاسٹک کا نوٹ آئے گا لاری بات ہے تو اگر وقت تو لگے گا وہ نیا بننے پہ اس کا کوپی کرنے پہ مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا وہ جو جیلی ہے وہ اس کا تو مسئلہ ہے ناظرین آپ نے ہماری عوام کی رائے سنی ملی جلی رائے دی انہوں نے کرنسی کو چینج کرنے کے حوالے سے کچھ لوگ خوش ہیں کچھ لوگ نہ خوش ہیں کرنسی چینج ہونی چاہیے کچھ لوگوں کو کہنا ہے اور کچھ لوگوں کو بلکل اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے حالاتوں سے اتنے تنگ ہیں مہنگائی اتنی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹوپک کے علاوہ بھی ہٹ کے لوگوں نے صرف مہنگائی پہ بات کیا کیونکہ ان کے بجلی کے بل اتنے آئے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو بارہا بال اپیل کرنے کے بعد ایک بار پھر عوام کی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیو دیں اور عوام کی اشائے خورو نوش کی چیزیں کم کریں سستی کریں آج کے پروگرام سے مجازت دیں ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ اللہ نگے بان